بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی میں نے بنایا ہے آج ناشتے کے لئے بہت مزے کے سوف سے بند سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی کو جی باول میں لے لیں آپ دو گلاس دودھ 3 ٹیبل سپون شگر 3 ٹیبل سپون خمید جس کو ایسٹ پولتے ہیں 1 ٹی سپون سالٹ اور 3 ٹیبل سپون مکھن ایٹ کر دیں اس میں کنڈنس ملک ہاف کپ یوز کر رہی ہیں نہیں ہے تو کوئی ایشو نہیں اس کو مکس کر دیں اور ونیلہ ایسنس جنس ٹو ڈروپ ان تمام چیزوں کو ہم نے اچھے طرقے سے مکس کرنا ہے اور مکس کرنے کے بعد جو ہم نے آٹا لیا ہے فلور جس کو بولتے ہیں وہ لیا ہے میں نے چار گلاس پہلے ہم دو گلاس مکس کریں گے اور بعد میں ہم دو گلاس مکس کریں گے آہستہ آہستہ ہم مکس کریں گے اور اس کو چمچ کی مدد سے مکس کریں گے تاکہ یہ بہت لفی سا بنیں اس میں کوئی لمز نہیں رہے کوئی گھٹلی نہیں رہے اور جو باقی آٹا ہے وہ بھی اس میں مکس کریں گے اور آہستہ آہستہ اس کو ہم مکس کرتے رہیں گے تاکہ یہ بڑے اچھے طریقے سے سوف طریقے سے مکس ہو ہم نے اس کو مکس کر کے تقریباً چمچ کی مدد سے مکس کرنا ہے اس کو چمچ کی مدد سے مکس کرنا ہے اور بعد میں اس کو آپ نے کیا کرنا ہے دیکھنا ہے اچھا طریقہ سے کہ یہ باؤل سے اترنے لگ گیا ہے سائٹوں سے تو اس کو ہم نے کور کر کے رکھ دینا ہے تقریباً 15 منٹس کے لئے 15 منٹس کے بعد سمپل سی بات ہے ہم نے اس کو کھولنا ہے اور شرف کے اوپر ہم نے جو خوشک آٹا ہے وہ گرانا ہے اور اس کے اوپر ہم نے یہ مکسچر جو دو ریڈی کی ہے بنز کی وہ ہم نے اس کے اوپر ڈال دینی ہے ڈرائے آٹے کی اوپر تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ہاتھوں کی مدد سے آپ نے گوننا ہے جتنا اچھا آپ اس کو گون دیں گے اور جتنا زیادہ آپ اس کو گون دیں گے اتنے ہی بنز مزے کے بنیں گے سوفٹ بنیں گے اور فلفی بنیں گے تو آپ نے ہاتھوں کی مدد سے اس کو گوننا ہے اور جتنا زیادہ اس کو اچھے طریقے سے گوننا ہے اتنا ہی اس کے اوپر ڈرائے جو ہے آٹا وہ ہم نے گراتے جانا ہے تاکہ ہمارے ہاتھوں کو یہ ڈو چپکے نہیں آپ کو بہت اچھے سے نظر آ رہا ہوگا کہ میں کس طرح ڈو کو تیار کر رہی ہوں اور کس طرح اس کو بار بار میں مکس کر رہی ہوں اچھے طریقے سے گوند رہی ہوں آپ کی ایک سب سے بیسٹ بات یہ ہوتی ہے کہ آپ جتنا چیز کو اچھے طریقے سے گوند ہوگے کسی ڈو کو اچھے طریقے سے دل سے تیار کروگے وہ اتنی ہی چیز اچھی بنیں گے یہی حساب اسی طرح منس کا ہے تو جتنے اچھے طریقے سے آپ آٹے کو گوندے گے اتنے ہی اچھے بنس بنیں گے اور اتنے ہی فلفی بنیں گے جی اب میں اس کو ڈال دوں گی باول میں تقریبا 15 منٹس میں نے اسی طرح گوندہ تھا تو اس کو ہم رکھ دیں گے 30 منٹس کے لئے کور کر کے 30 منٹس کے بعد ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا جی پیزا ٹری میں ڈال دینا ہے تھوڑا سا آئل اور جی پیڑے کرنا ہے اس کے سمپل اگر آپ کو بڑے بنس کا سائز پسند ہے تو بڑے بنا لیں اگر نورمل پسند ہے تو نورمل بنا لیں میں نورمل بنا رہی ہوں اور اسی طرح چے ساتھ بنا کے میں پیزا ٹری میں رکھ دوں گی پیزا ٹری میں جی میں نے رکھتی ہے تو آپ اس میں کیا کریں گے اس میں ہم انڈے کی زردی لگا دیں گے اس کے اوپر اس کی خوبصورتی بڑھانے کے لئے اور وائٹ تل کا استعمال کریں گے زردی کو اچھے طریقے سے لیپ کر لیں گے ان بنس کے اوپر اور جی آپ دل لگا لیں اور اس کو کر دیں بیک میں نے کیا تھا ٹو فیفٹی پہ فل پہ کیا تھا بیک جسٹ فیفٹین مینٹس میں میرے بنس ریڈی تھے بہت سوفٹ تھے بہت فلفی سے تھے اپنے گھر میں اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا لائک کیجئے شیئر کیجئے اور مجھے کمنٹ میں بتائے گا آپ کو میرے سوفٹ سے بنس کس طرح کے لگے تینکیو